پشاور حیات آباد انڈسٹریل ایریا میں ٹیشو پیپر کے کارخانے میں لگی آگ پر تحال قابو نہ پایا جا سکا کارخانے میں لگی آگ کو تین گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے فائر بگیٹ کی بیس سے زائد گاڑیاں آگ بچھانے میں مصروف ہیں آتی زدگی کے بائیس کروڑوں مالیت کا سمان جل کر خاک سر ہو گیا ریسکیو آپریشن میں شامل متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر ہو گئی چیف جسٹس یاہی آفریدی کا سپریم کورٹ عدالتوں کو لائف سٹریمنگ فراہم کرنے کا فیصلہ جسٹس محمد علی مظر کو ٹاسک دے دیا گیا سپریم کورٹ کی تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سروس فراہم کی جائے گی لائف سٹریمنگ سروس سائلین کی رضا مندی کے ساتھ مشروط ہوگی لائف سٹریمنگ سروس کے تحت عدالت کی کاروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت پر آہ راست دیکھ سکیں گے چیف جسٹس یاہی آفریدی کا حلف اٹھانے کے فوری بعد اہم فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی میں اہم تبدیلی چیف جسٹس کمیٹی کے چیرمن کمیٹی میں جسٹس امین الدین کے جگہ جسٹس منیب اختر کی بھی واپسی چیف جسٹس یاہی آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے نوٹفیکیشن جاری سپریم کورٹ کی کمان جسٹس یاہی آفریدی کے سپورٹ چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر آسفلی زرداری نے حلف لیا تقریب میں وزیر آزم آرمی چیف وفاقی و سبائی وزرا چاروں وزراعیالہ چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر سینئر ججز کے شرکت نئے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا یاہی آفریدی نے اٹھائیس اکتوبر کو ججز کا فل کورٹ اجلاس بلالیا صدر مملکہ سے چیف جسٹس پاکستان کے ملاقات وزیر آزم کی نئے چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات کہا کہ جسٹس یاہی آفریدی کا تجربہ علم اور علم و فہم قانون پر عمل درامت کو مضبوط کرنے میں عدلیہ کی مدد کرے گا وزیر آلہ قیبر پختنخوہ علی امین گنڈاپور کی نئے چیف جسٹس کی تقریب حل برداری میں شرکت ایوان صدر میں حل برداری تقریب کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کے لاہور کے بجائے پشاور جانے کی وجہات بھی بتا دی 26 آئینی ترمیم کی حمایت مولانا فضل رحمان نے بڑا مطالبہ منوالیا دینی مدارس کی ریجسٹریشن اکاؤنٹ سمیت دیگر امور کو قانونی کرمل مل گیا مدارس کو ریجسٹریشن چھ ماہ سے ایک سال کی محلت بھی دستیاب ہوگی ایک سے زائد شاقوں والے مدارس کو بھی بڑی سہولت مل گئی راول پنڈی کا میدان قومی کھلاڑیوں کے نام ساڑھے تین سال بعد ہوم گراؤنڈ پر کامیابی تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں نو برس پات انگلینڈ کو نو بکٹوں سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر دی دوسری ایننگ میں گورے لڑک کھڑا کر ایک سو بارہ رنس پر تمام کھراری پاویلین روانہ قومی ٹیم نے چھتیس رنس کا حدف ایک وکٹ پر حاصل کر لیا اس پینرس کی شاندہ کار کر دے گی نومان علی چھے اور ساجد خان چار وکٹے لے اڑے سو شکیل پلئیئر آف دی میچ اور ساجد خان دو تیس میچوں میں انیس پکٹے لے کر پلئیئر آف دی سیریز قرار پوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جیت قوم کے نام کرتا ہوں سو شکیل نے بہترین بیٹنگ کی کپتان شان مسود کی میڈیا سے گفتگو ساجد خان نے کہا کہ کامران غلام ٹیم میں بہترین دوست ہیں پلئیئر آف دی سیریز ایوارڈ نومان علی کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا قومی ٹیم کی کامیابی پر وزیر آزم اور چیرمن پی سی بی کی مبارک بات شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کھلاریوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا موسیم نقفی نے کہا کہ نئے کھلاریوں نے کارکردگی سے ٹیم میں اپنی شمولیت کو درست ثابت کیا اسرائیل کا ایران پر حملہ ایرانی دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا مشرق وستہ پر تیسری عالمی جنگ کے بعد المندلانے لگے حملے سے ایران میں محدود نقصانات ایرانی پوچ نے تہران خوزستان اور علام میں حملوں اور دو پوچیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی دفاعی اور تیل تنصیبات اور ائرپورٹ محفوظ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سو تیاروں نے ایران کے بیس مقامات کو نشانہ بنایا ایف تھرٹی فائیف تیار استعمال کیے گئے اسرائیل کی مدد کیلئے جرمنی سے امریکی ایف سکسٹین تیاروں کا اسکوارڈن سینٹرل کمانڈ کے سپورٹ میں ایک روز قبل ہی پہنچ چکا تھا ایران واضح کر چکا ہے کہ حملہ ہوا تو بھیانک جواب دیں گے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران پر حملہ دو گھنٹے قبل ہونا تھا اسرائیلی وزیراعظم اور وزیر دفاع کی بنکر منتقلی سے تاخیر ہوئی حملے سے قبل نیتن یاہو بنکر میں جا چھپے احکامات بھی بنکر سے دیئے بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور جدید ہدیاروں سے لیس ہونے کے دعوی دار اسرائیل ایران میں مزاق بن گیا اسرائیلی حملوں کو شہ سرقیوں میں ایرانی نوجوانوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں ایرانی نوجوان اسرائیل کے حملوں کو تلاش کر رہے ہیں چند مقامات پر گرنے والے چارپنز بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اسرائیلی ویڈیا ایران میں نقصانات دکھانے کے لیے جھوٹ کی ہر حد پار کر گیا تین سال پرانی آئل ریفائنگر کے حادثے کی ویڈیو اور تصابیر کو اسرائیلی ویڈیا تہران پر حملے کے نام پر پیش کرتا رہا اور تو اور بیروت پر حملے کی تصابیر اور ویڈیو کو بھی ایران پر حملے کی ویڈیو بنا کر پیش کیا جاتا رہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علیہ خامنائی کا سپاہ پاسداران انقلاب کو اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حکم روسی خبر ایسان جنسی کے مطابق اس بار اسرائیل کے غلاف ایک ہزار سے زائد بلسٹک میزائل داخنے کا کہا گیا ہے سپاہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اپنی قبر کھود لی ہے اور اب ایران اسرائیل پر اپنی مرضی کے مطابق حملہ کرے گا اور اس بار اسرائیل میں ایرانی اہداف مختلف ہو سکتے ہیں اور حملوں کا طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے اسرائیلی فوج کی ترجمان جینیل ہکاری نے کہا ہے کہ ایران کو حملوں کا جواب دے دیا اپنے تیش اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیلی ریاست کے لیے لاحق فوری خطرات کو ناکام بنایا گیا ایرانی فوج کا کہنا تھا کہ مجرم اور ناجائز سہونی حکومت تنبی کے باوجود مہم جوئی سے باز نہیں آئی مناسب وقت پر ایران اپنا رد عمل دے گا وائٹ ہاؤس نے دھنکی دی ہے کہ ایران نے جواب دیا تو اسے نتائج پھگتنا پڑیں گے دوروں ممالک کے درمیان براہرہ سپائرنگ کا تبادلہ ختم ہونا چاہیے برطانیہ نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ و مذہمت حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں سے علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاکھ ہیں پہلے سے غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے امیر جماعت اسلامی نے رد امل دیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں پورے خطے کو جنگ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے موسیقی